بھاگ نے ہمت پٹھا لی ہے جامنجی مہاراج یعنی بھالو کو چیلنج کرنے کا بھالو بھی دو پہر اوپر کھڑا ہو کے کہا کہ آؤ آؤ ہم تمہارے لیے تیار ہیں ادھر بھاگ کی گرجنا ادھر بھالو کی گرجنا دونوں ایک دوسرے سے بھیلنے کیلئے تیار ہیں جامنجی نے تال ٹھوکا اور آگے بڑھ گئے دھیان سے دیکھئے گا بھاگ کہتا ہے میں جنگل کا راجہ ہوں تم مجھ سے ٹکراؤ مت میں کسی بھی قیمت پر تمہیں مار دوں گا بھالو کہتا ہے ہو گئے راجہ لیکن میری آگے تو بھاگ شدی ہوتے ہیں میں تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں بھاگ کہتا ہے کہ نہیں مانو گے بھالو کہتا ہے تو اپنی خیریت منا چلا جندھے کے میدان میں ہم دونوں ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بنگار ٹائگر اکرمن کی مدرہ میں ہے اور کالا بھالو ہی لڑنے کے لئے تیار ہے دونوں اکھاڑے میں اپنے اپنے مورچے پہ کھڑے ہیں مورچہ بندی ہو چکی ہے اب کسی بھی سمیں جدھے شروع ہو شکتا ہے یہ کیا بھاگ کی دہار چپ ہو گئی جامند جی نے جب تال ٹھوک کر کے بھالو پر اکرمن کیا بھاگ کو بھاگ دے میں ہی اپنی بھالائی لکھی اور بھاگ بھاگنے لگا بھاگنے لگا بھاگنے لگا کیا آپ سو سکتے ہیں کہ ایک بھالو ایک بھاگ کو جدھ کے میدان سے خدر دے گا اگر نہیں سو سکتے ہیں تو دیکھئے اس ویڈیو کو اور اپنی سوچ میں بدلاؤ لائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو یہ نیا لگتا ہے کہ ہاں بھاگ کو بھالو کھدر سکتا ہے جدھے کے میدان سے اسے ہرا کر کے اگر آپ کو یہ سچ لگتا ہے تو جرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پجاورن پریمیوں پشو پنچیوں کے یہ تصویریں نرویباد قطیشے تم کو پرابط ہوتی رہیں گی آپ لوگوں کو پرابط ہوتی رہیں گی اور آپ لوگ جنگل کے تضربے کو جنگل کے قانون کو جنگل کی اصلیت کو جان پائیں گے اگر آپ نیشنل جیوگرافی کنیمل پلینٹ اور ڈسکوری دیکھنے کے سوکین ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت ہی سخت خبر ہے آپ آکرمن کے لئے تیار ہو جائیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے